توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے روجو کر لیا ہے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ سیاسی مقالف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو لمبے عرصے تک زیر احراسز رکھنا چاہتے ہیں ادھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب کی جانب سے زمنی ریفرنس دائر کیے جانے کا امکان ہے آنی بی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست بریسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودری کے ذریعے دائر کی گئی جس میں موقف اپنایا گیا کہ گرفتاری غیر قانونی ہے ریاہ کرنے کے احکامات دیے جائیں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر سمات ہونے کے دوران گرفتاری بدنیتی کا ثبوت ہے سیاسی مخالفین نیب کو مسلسل سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں دوسری جانب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں اہم پیش رفت ذرائع کے مسابق نیب کی جانب سے زمنی ریفرنس دائر کرنے کا امکان ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ زمنی ریفرنس آئندہ ایگزیکٹیو بورڈ میں پیش کیا جائے گا زمنی ریفرنس میں بشرا بی بی کو بھی ملزم نامدد کیا جائے گا نیب کی ٹیم تفتیش مکمل ہونے پر اپنی رپورٹ ہیڈکوارٹر بھیجے گی نیجی سوسائیٹی میں چھاپے کے دوران حاصل شوائد کو بھی ریفرنس کا حصہ بنایا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی تحریک انصاف سے وکلا کی ملاقات کی درخواست کے سماعت تیرہ ستمبر تک ملتوی کر دی گئی جسٹس سردار اجاز عساق خان نے ریمارکس دیئے کہ بانی پی ٹی آئی پر دو سو سے زیادہ وقدمات ہیں یہ سب سیاسی انتائج والے ہی کیسز ہیں ایک موقع پر کہا کہ وکلا کو دستاویز تک رسائی نہ دینا قابل قبول نہیں آئندہ ایسا کیا گیا تو توہین عدالت کے نوٹس جاری کروں گا